اردو گرامر اور یہ اردو حروفی تحجی کے خاندانوں کی تفصیل کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو آج ہمارا جو دوسرا خاندان ہے وہ ہے جیم کا خاندان اس سے پہلے ہم نے پہلے خاندان بے کے خاندان کے حوالے سے پوری تفصیل ملاحظہ کی تھی جیم کے خاندان میں جو حروف ہے وہ بنیادی طور پر پانچ حروف ہے اب چار حروف ہے ساری آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ ہے جیم چھے ہے خے تو جیم کے خاندان میں کل چار حروف ہے وہ ہے جیم چھے ہے اور خے آئیے ذرا ان کی تفصیل ملاحظہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے جیم تو جیم اردو میں ساتھوہ حرف ہے فارسی میں چٹہ ہے عربی میں پانچھوہ ہے اور ہندی میں آٹھوہ حرف ہے اور ابجت کی حساب کے حوالے سے اس کے آداد بنتے ہیں تین پھر اس کے بعد ہے چھے تو چھے اردو میں آٹھوہ حرف شمار کیا جاتا ہے فارسی میں ساتھوہ ہے ہندی میں چٹہ ہے اور عربی میں یہ حرف استعمال نہیں ہوتا اس لیے اسی جیم فارسی بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق فارسی سے ہے لہٰذا اسی جیم فارسی یعنی فارسی کا یہ ایک جیم ہے اور ابجت کی حساب کی لحاظ سے یہ جیم کے برابر ہے تو اس کے بھی تین آداد بنتی ہے پھر اس کے بعد ہے ہے اردو میں یہ نوہ حرف ہے فارسی میں یہ آٹھوہ ہے جبکہ عربی میں یہ چھٹہ حرف ہے اس حرف کو ہائی ہوتی کیونکہ یہ ہوتی کا پہلا حرف ہے مناجزہ کر سکتے ہیں یا اسے ہائی محملہ بھی کہتے ہیں ابجت کی لحاظ سے اس کی آداد جو ہے وہ ہے ہٹ یعنی آٹھ عداد پر مشتمل یہ حرف ہے اردو میں عربی جیسا نفیس لہجہ نہیں رکھتا یعنی یہ حرف اردو کی طرح یہ حرف اردو میں عربی کی طرح نفیس استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ گول ہا یا ہائی مدورہ جسے کہتے ہیں کی طرح آواز دیتا ہے یہ حرف لیکن بعض خوش آواز لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو اس کی آواز درست استعمال کرتے ہیں یہ ان الفاظ میں مستعمل ہے جو عربی سے سیدھے ہمارے ہاں اردو میں آئے ہوئے ہیں یا فارسی کے ذریعے سے ہمارے ہاں اردو میں آئے ہوئے ہیں کر اس کے بعد جو آخری حرف ہے جیم خاندان کا وہ ہے خے خے یہ اردو میں دسوہ حرف ہے فارسی میں نوہ ہے عربی میں ساتوہ حرف ہے یہ بہشتر ہندوستانی زبانوں سے آواز کی لحاظ سے کوئی خاص تعلق نہیں رکھتا اسی لئے بہت کم زبانوں میں جو ہندوستان میں بولی جاتی ہے یہ حرف استعمال ہوتا ہے لہٰذا اس کی جگہ یہاں پر اکثر کھاپ اور جو دو چشم ہاں ہیں یعنی کھا اس کی آواز استعمال ہوتی ہے ہندوستانی زبانوں میں ہاں یہ بات ہے کہ اہل زبان اس کا تلفز درست کر سکتے ہیں اور عبجت کے حساب کے لحاظ سے اس کے آداد بنتے ہیں چیسا تو امید ہے کہ آج آپ نے دوسری قسط یعنی خاندان کے لحاظ سے جیم کے خاندان کی تفصیل آپ نے ملاحظہ کی ہوگی آئندہ کسی نئی عنوان تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ